السلام علیکم ویورز تو آج کی جو خبر ہے کہ نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا حالیہ سردی کی لہر میں نمونیہ سے چھتیس بچوں کے علاقت کا سخت نوٹس وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا روان مہا بچوں کے امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا پہلی کلاس کے سکول کو ایک ہفتہ کے لیے بند کرنے کا فیصلہ سکولوں میں صبح کے وقت اسمبلی نہ کروانے کا فیصلہ تو جی ویورز یہ نتیجہ آ چکا ہے سکول جلدی کھولنے کا اور جیسے کہ پتہ بھی تھا کہ جب سردی کی شدت اتنی زیادہ ہے تو پھر سکول کھولنے سے یہ مسئلہ پیش نہ آتا کیونکہ دیکھیں کہ پہلے اتنی زیادہ سردی نہیں تھی جب سے چھٹی ہوئیں تو اب موسم جو جنوری میں زیادہ تر شدید ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے تو اس میں کچھ اب آپ جو ہیں وہ یہ رائے دے رہے تھے کہ بچوں کی تلیم کا زیادہ ہوتے تو مجھے یہ بتایا کہ بچے جو ہیں سخت سردی میں کیسے پڑھ سکتے ہیں اب بچے سخت سردی میں آتے بھی نہیں ہیں اور یہ جو بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے نمونی کی وجہ سے اس میں اگر دیکھا جائے تو منحسل قوم یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ کمیچ ہے پوری کی جا سکتی ہے لیکن موسم کی جو شدت ہے تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ جب ناگابل برداشت سردی ہے بڑوں کے لیے بھی تو بچوں کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے اس سے پہلے کالیجز کا ایک نوٹیفکیشن بھی جاری ہوا لیکن پھر اس کے بعد سکول جو ہیں ان کے لیے مختلف خبریں آئیں اس میں ایک خبر جی آئی وزیراللہ صاحب نے کہا کہ نو تاریخ کو جو ہے وہ فیصلہ کریں گے لیکن جلد میں جلد بازی میں آٹھ تاریخ کو فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا اور نوٹیفکیشن بھی جلد جلد کر دیا ہے لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو اگر ایک ہفتہ چھوٹیاں بڑھائی جاتی ہیں تو اس سے قدر موسم جو ہے اس میں ہستہ ہستہ پھر جائے وہ اس کی سختی کم ہو جانی تھی جو اب شدت جا رہی ہے تو اس حوالے سے میں جو ہے ایک خبر جو ہے چینل اس کی اوپر پر آ چکی ہے جو بچے ہیں ان کی تحتیلات کے حوالے سے چھوٹیاں کے حوالے سے تو یہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو سنیے اور دیکھیں یہ خبر وزیر اللہ محسن نکوی کا نرسری اور پلے گروپ کلاسز کے بچوں کے لئے ساتھ روز کی تحتیل کا اعلان بچے ماسک استعمال کریں اور آت دو ہیں وزیر اللہ محسن نکوی اب یہاں پہ ایک پاتھ قبر غور ہے کہ وزیر اللہ صاحب کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے وہ صرف اس لیے کہ جب چھتیس بچے جو ہیں وہ سردی کی وجہ سے ان کی علاقت ہوئی ہے تو باقی جو بچے ہیں دوسری کلاسز کے اب دیکھیں تو اس سردی کی خطرناک صورتحال کے پیش نظر اگر جو تحتیلات ہیں ان کو بڑھایا جاتا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مزید نقصان جو ہے وہ نہ ہو اور بچوں کی صحت میں کوئی اس طرح کا منفی اثر جو ہے وہ مرتب نہ ہو تو اس حوالے سے یہ ایک اچھا اور احسن قدم ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو جو دوسرے بچے ہیں دوسری کلاسز کے تو ان کو بھی تو پرابلمز ہیں جب بڑھوں کو پرابلمز ہیں اتنی ناقبل برداشت سردی ہے کہ سورج ہے وہ بھی مدانی لاکمت اس وقت سردی کو بہت زیادہ زور ہے اور چہرے میں بھی ہے اور دھند کا راج ہے اور جو سکونوں کی ٹائمنگ سڑھے نو بجے کی گئے تو یقین جانیے کہ سورج ہے وہ ایک ایک دو دو بجے تک تو نکلتا ہی نہیں ہے اور آج کی صورتحال جو وہ تو مدانی لاکمت سورج بھی نہیں نکلے یعنی مسلسل یہ بدستور سردی جو ہے اس کا راج اور سردی جاریوں ساری ہے تو جی ویورز یہ اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ